السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مویس رضا نوری آج آپ کو ایک بہت دکھ بری افسوسنا خبر بتانے کے لئے جا رہے ہیں عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تحریک جس کا نام دعوت اسلامی ہے اس میں ایک بہت چھوٹا سا ہونہار مبلغ جس کا نام ہے نعمان التاری جس کا انتقال ہو چکا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجْعُونَ اللہ رب العزت اس بچے کے درجات کو ملندتا فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا نعمل بدل عطا فرمائے یقینا یہ بچہ بہت ہی ہونہار اور بہت ہی ماں باپ کا فرما بردار تھا اس کا انتقال اس طرح ہوا ہے کہ اس کو دل کی پریشانی تھی یعنی دل پھیلنے کی پریشانی اور اسی بیماری کے چلتے ہوئے اس بچے کی حالت بگلی اور اس کا انتقال ہو گیا ہے والدین اس کے یہ بتا رہے ہیں اس کے تعلق سے شوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں موجود ہیں مگر اس کی کچھ ایسی خاصیت اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ یقینا آپ بھی کہیں گے کہ واقعی دعوت اسلامی کا اثر اور دعوت اسلامی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو بچہ یہ اتنی اچھی تربیت پائی اور اس کے والدین بھی بڑے خوش رصیب ہیں یقینا یہ نومان اتاری جس وقت اس کے انتقال سے پہلے اس کے والدین نے بتایا کہ یہ لیٹا ہوا تھا آنکھ بند کر کے لیٹا تھا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا نومان کیا کر رہے ہو تو اس نے جواب دیا ماں میں مدینے کا تصور کر رہا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مصروف ہوں اور آپ نے مجھے ڈشٹپ کر دیا اس طریقے سے اس نے کہا اور اس کے والدین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ بڑا پیارا تھا باپ کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی کبھی مجھے غصہ آتا نومان میرے پاس آتا اور کہتا چلے بابا جان چھوڑیں غصہ ختم کریں آپ مجھ پر چھوڑ دیں میں دیکھ لوں گا تو یہ اس کے والدین کا کہنا ہے کہ یہ جو ساری تربیت کا نتیجہ ہے یہ سب دعوت اسلامی کا صلاح ہے دعوت اسلامی کی دہن ہے اور اس کے جو دادا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرے پاس آتا رات کو اور آنے کے بعد میرے پیروں کو چومتا ہاتھوں کو چومتا اور کہتا کہ دادا جانا آپ مجھے معاف کریں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یقیناً دادا دادا کے بھی جو اس کے بارے میں جو باتیں کہیں یقیناً سننے کے بعد بڑا افسوس ہوا کہ یقیناً اتنی سی عمر میں اتنی کم سین عمر میں یہ بچہ چل دیا خیر اللہ رب العزت جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے اب یقیناً اس کے نانا جان کا بھی انٹرویو ہم نے دیکھا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ نعمان اتاری کی بدولت ہم سب کو جانا جاتا ہے یقیناً جو مدنی چینل ہے اس مدنی چینل پر اس نعمان اتاری کا ایک بیان ایک کلی بہت زیادہ شوشل میڈیا پر وائرل ہوئی وہ یہ کہ جو مدینہ طیبہ کے جس نے نام گنائے اور مدینہ طیبہ کے بارے میں جو باتیں بتائی یقیناً وہ شوشل میڈیا پر وائرل ہے نعمان اتاری گیارہ پاروں کا گیارہ یا بارہ پاروں کا حافظ قرآن بھی تھا سبحان اللہ مگر خیر اللہ رب العزت اس کے گھر والوں کو صبر جمیل اتا فرمائے اس پر عجر عظیم اتا فرمائے یقیناً جس طریقے سے یہ نعمان اتاری کے انتقال کی خبر دعوت اسلامی کے مبلغین کو ملی یقیناً بہت افسوس جتایا کیونکہ یہ بچہ بڑا ہوشیار تھا اور اس کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچہ وہ تھا کہ جب بھی یہ کبھی نماز ادا کیا کرتا تھا تو کوئی بات ہوتی تھی تو پوچھتا تھا بابا جان نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی یا اسے دہرائی جائے گی تو اس طریقے سے مسئلے مسائل میں یہ بہت زیادہ انٹرنشٹ رکھا کرتا تھا اور مسئلے مسائل میں بہت زیادہ پوچھتاش کرتا رہتا تھا کہ یہ مسئلہ کیسا ہے یہ مسئلہ کیسا ہے خیر اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی اسی طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ماباب کا فرما بردار بنائے یقینا دعوت اسلامی کا یہ بہت بہت کرم ہے اور دعوت اسلامی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جو آج بچے بچے کے دل میں والدین کی عزت احترام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اللہ رب العزت نعمان التاریخ کے درجات کو بلند عطا فرمائے آپ سب بھی دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں کو بھی اسی طریقے سے ماباب کا فرما بردار بنائے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور دعوت اسلامی کا سپورٹ کرتے رہیں اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو دن دونی را چوگنی ترقی عطا فرمائے آمین